سانیہ سیالکوٹ کے حوالے سے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پولیس کے چھاپے جاری پنجاب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل کالز ڈیٹا کی مدد سے آٹھ برکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے دوسرے بیچ کی اختتامی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں منقید کی گئی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے انٹرنشپ مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات سے خصوصی خطاب کیا محکمہ مذہبی اور اقلیتی امور خیبر پختونخواہ کے زیرہ تمام وفت کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ چھالیس رکنی وفت میں کلاش، کرسچین، ہندو، سکھ کمیونٹی کے نوجوان شریک تھے اور سندر لاہور میں طالبات سے زیادتی کا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجل حسنات تظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر سانیہ سیالکوٹ کے حوالے سے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پولیس کے چھاپے جاری پنجاب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل کالز ڈیٹا کی مدد سے آٹھ مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا سانیہ سیالکوٹ میں اب تک چونتیس مرکزی ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے گرفتار ہونے والے مزید ملزمان کو آج انستدادے دہشتگردی کے عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے ان ملزمان میں پریانتھا کمارا کی لاش کی بے حرمتی کرنے والا زاکر سلیمان بھی شامل ہے جسے رات گئے گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان میں واقعہ کی ویڈیو بنانے اشتال دلانے اور تشدد کرنے والے بھی شامل ہیں محکمہ مذہبی اور اکلیتی امور خیبر پختونخواہ کے زیرہ تمام وفت کا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا دورہ چیالیس رکنی وفت میں کیلاش، کریسچین، ہندو، سکھ کمیونٹی کے نوجوان شریک تھے آپریشنز کمانڈر محمد آسین جسرا نے آثورٹی کی ورکنگ بارے تفصیلی وریفنگ دی وفت کو آپریشنز اینڈ منیٹرنگ سینٹر، ون فائف ایمرجنسی ہیلپ لائن اور ڈسپیچ سینٹر کا دورہ کروایا گیا اس موقع پر شرکہ کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز آثورٹی جیسا جدید نظام خیبر پختونخواہ سمیت ملک بھر کی ضرورت ہے پاکستان اکلیتی برادری کے لیے محفوظ ترین ملک ہے آپریشن کمانڈر آئی سی تری آسین جسرا کا کہنا تھا کہ اکلیتی برادری کو تحفوظ کا احساس دلانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کوئٹا، کراچی اور پشاور سیف سیٹی پروجیکٹ میں تعاون کر رہی ہے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی اور وفت کے ماں بین یادگاری شیلڈز کا تبادلہ بھی کیا گیا پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے دوسرے بیچ کی اختتامی تقریب سینٹر پولیس آفیس میں منقید کی گئی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے انٹرنشپ مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات سے خصوصی خطاب کیا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ طلبہ اور طالبات اپنے تعلیمی اداروں میں پنجاب پولیس کی منشیات کے خلاف مہم میں متحرک کردار ادا کریں طالبات خواتین کو حراسہ کرنے اور تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے وومن سیفٹی ایپ اور وومن ہریسمنٹ سیل بارے اگاہی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں پنجاب پولیس اور تعلیمی اداروں کے اشتراک سے جدید تحقیق کے کلچر کو فروغ دیا جائے گا پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے گا دیگر جامعات سے بھی ایم او یو کیے جائیں گے تقریب میں سینٹرل پولیس آفیس میں انٹرنشپ مکمل کرنے والے طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے چیچا وطنی میں بہن اور بھائی کے اغوا کا معاملہ اور سرگودہ میں کپڑے بیچنے والی خاتون کو آگ لگانے کا واقعہ آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے آر پیو ساہی وال سے چیچا وطنی میں پیش آنے والے اغوا کے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی جبکہ سرگودہ میں کپڑے بیچنے والی خاتون کو آگ لگانے والے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کو انصاف کی فراہمی میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے خواتین پر تشدد، حریسگی اور زیادتی کے معاملات پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے سندر لاہور میں طالبہ سے زیادتی کا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزم حیدر علی نے طالبہ کو گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ملزم طالبہ کا ہمسایہ تھا اور اسے کمپیوٹر سکھاتا تھا دکازے پورے کر کے عدالت میں پیش کر کے ملزم کو قرار واقعے سزا دلوائی جائے گی ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور کی تھانہ باغوان پورا میں کھلی کے چہری کھلی کے چہری میں شہریوں نے کثیر دداد میں شرکت کی اور اپنے مسائل سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو اگاہ کیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے عوام ان ناس کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات چاری کیے کھلی کے چہری میں ڈی ایس پیز انچارج انویسٹیگیشن اور تفتیشی افسران بھی موجود تھے جھیڑو گاؤں کہنا لاہور میں سرعام منشیات فروشی کی ویڈیو وائرل ہو گئی کہنا پولیس نے کریک ڈاؤن کر کے تین منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں وائرل ویڈیو میں نظر آنے والا بدنامے زمانہ منشیات فروش شاکر اور شاکری بھی شامل ہے ایسے چوکہنا انسپیکٹر زاہد نواز کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس تھانہ بغداد الجدید بہاولپور کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی پولیس تھانہ بغداد الجدید نے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی کرسٹل آئیس ایک ہزار دو سو اٹالیس کرام برامت کر لی ملزم محمد رزوان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے psca.media اور سوشل میڈیا پیجے